السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ چھوٹے بچے کے سطر پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا چنانچہ کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا جیسے کہ بڑے شخص کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چنانچہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کے موقف کے مطابق اپنے آلے تناسل یا کسی کے آلے تناسل اور چھوٹے بڑے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو سعودی عرب کی دائمہ فتوہ کمیٹی سے جب اس کا سوال کیا گیا کہ اپنے چھوٹے بچے کے کپڑے بدلتے ہوئے اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا اس سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا یہ سوال تھا تو انہوں نے جواب دیا براہ راست شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا چاہے کسی چھوٹے بچے کی شرمگاہ ہو یا بڑے کی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنی شرمگاہ پر ہاتھ لگایا تو وضو کرے یہ حدیث کے الفاظ اور فتوہ کمیٹر نے کہا کہ اپنی یا کسی کی شرمگاہ دونوں ایک ہی حکم رکھتی ہیں اللہ علم اور یہ جو ہے فتوہ اللجنت دائمہ کا فتوہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زہری اور عوضائی رحمہ اللہ سے منخول ہے کہ چھوٹے بچے کے آلے تناسل کو چھونے سے وضو نہیں کرنا پڑے گا کیوں کہ اس کو چھونا اور دیکھنا یہ جائز ہے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا بچے کی پیشا پاخانہ والی جگہ کو دھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے جواب دیا نہیں ٹوٹے گا یعنی کہ بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ کسی بالغ انسان کی شرمگاہ کو چھونے سے بھی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگے تو اس مفہوم کے ساتھ ہم طلق بن علی اور بسرہ بنت صفوان کی روایت میں تطبیق دے سکتے ہیں چنانچہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز میں اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگا بیٹھتا ہے تو کیا اس پر وضو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما نہیں بلا شبہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور بسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگایا تو وہ وضو کرے ابھی دو قسم کی روایات ہیں ایک میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا شبہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اس کے چھونے سے کچھ نہیں ہوتا مطلب اور دوسری روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگایا تو وہ وضو کرے تو یہ دو قسم کی روایتیں ہیں تو عسیمین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو وضو کرنا ضروری ہوگا اگر شہوت کے ساتھ نہیں لگایا تو وضو کرنا ضرور نہیں ہوگا تو اس تفصیل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ تمہارے جسم کا ہی حصہ ہے چنانچہ اگر آپ آلِ تناسل کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں جیسے جسم کے بخیہ آزا کو لگایا جاتا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان اپنے آلِ تناسل کے علاوہ کسی اور حصے کو شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے اگر آپ آلِ تناسل کو ایسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں جیسے دیگر آزا کو بغیر شہوت کے لگایا جاتا ہے تو آپ پر وضو کرنا لازمی نہیں ہے اور اگر آپ نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو آپ پر وضو ہوگا کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ شہوت کی بنا پر کچھ نہ کچھ نکل آئے اور آپ کو محسوس تک نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا کوئی بڑا آلِ تناسل کو ہاتھ لگانے سے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگایا جب اور جو بچے کی شرمگاہ کو دھو رہا ہو کبھی بھی شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا تو اللہ حق بات سے قریب تر یہ دوسرا قول ہی ہے یعنی اپنے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ ایسا عمر ہے کہ سب مائیں اس میں مبتلا ہیں اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقل نہیں ہے کہ آپ نے خواتین صحابیات کو حکم دیا ہو کہ جب بھی انہیں اپنے بچوں کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی زورت پڑے تو وہ دوبارہ وضو کرے حالانکہ یہ بات عام ہے عام آدات میں سے ہے کہ عورت متعدد بار اپنے بچے کی شرمگاہ پر ہاتھ لگاتی ہے واللہ عالم موسیقی 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 موسیقی